میرے بیرے بین بہر جرمیت رو کے اسے آپ YogamI Бات کرنے ہو لیا ہے اگر آپ کے آنکھوں میں لالی آتی ہو تو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو یا آپ کے آنکھوں میں درد ہوتا ہو اس میں بھی اے آئی ڈروپ جادے تر دیکھنے کو ملتی ہے اور یا دی آپ کو خجلی ہوتی ہو آنکھوں میں خجلی آتی ہو تو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یہ آئیڈروپ آئی ڈیسچارج میں بھی ڈالی جاتی ہے یا آپ کی پلکوں میں سوجن آنا یعنی کی آپ کی پلکوں پر سوجن آگئی ہو بہت سے ویقتیوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یدھی آپ کو روسنی میں جانے سے آنکھوں کے سامنے پریشانی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو آشانی سے ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کنجلیٹی ہونا یعنی کی وائرل انفیکشن ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں چوٹ آ جانا یعنی انجری ہونا اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو اگر ڈالو گے تو آپ کی آنکھوں میں جو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ آسانی سے آپ کو ٹھیک دیکھنے کو ملت چاہیے گی آپ فوریول پریکٹیکل چلا گیا ہو یعنی کی پیکٹریل انفیکشن ہو گیا ہو آپ کی آنکھوں میں دوستو آپ اس دکت میں بھی اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو یعنی کی آپ کے جو آنکھوں کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کے کاروں طرف سوجن آ گئی ہو یا اس کے اندر سوجن آ گئی ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو جدی آپ کو صبح اٹھنے پر آپ کی پل کے چپ چپ کی محسوس ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو ڈال سکتے ہو پھر سوجن آتی ہو یعنی کی پل کو پر سوجن آتی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو آنکھوں میں چوٹ لگ گئی ہو انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں الشر ہو گیا ہو یعنی کی آپ کی آنکھوں میں حالے پڑ گئے ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اسی کے ساتھ آپ کے وائٹ پارٹ میں ریڈ ریس آ گئی ہو یعنی کی وائٹ پارٹ پر لالی پنا گئی ہو اس میں بھی آپ اس آئیڈروپ کو ڈال سکتے ہو اور دوستو یہ کونسیٹیوڈی میں بھی کافی فائدہ مند دیتی ہے اور اسی کے ساتھ آنکھوں میں کھجلی آنا اس میں بھی یہ کافی مدد کرتی ہے اگر آپ اس آئیڈروپ کو ڈالو گے انہیں پرکار کا بیکٹیریا انفرکشن ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ جانتی آپ ویلڈنگ والا کام کرتے ہو بینہ چسمیں کہ آپ کی آنکھوں میں لپن آگئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو یا آنکھوں میں انجری ہو گئی ہو اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور تو یہ تھے ہی سائیڈ روپ کے فائدے یعنی کہ اگر آپ ان دکتوں میں سائیڈ روپ کو ڈالو گے تو آپ کی دکتیں ریمو ہو سکتی ہیں یعنی کہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو دیرے آرام بھی مل سکتا ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس آئی ڈروپ کو کب کیسے اور کہاں ڈالنا چاہیے دوستو اس آئی ڈروپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھولے اور یہ نشت کر لے کی آپ کی جو آئی ڈروپ کی نوب ہے اوپر جو ٹپ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کرے یدی آپ اس کو ٹچ کرو گے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈالنا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کہ اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئی ڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو یا دو دو بند ایک بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجیکٹ کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے کسی بھی پرکار کی آئی ڈروپ بینا ڈوکٹر کی سلا کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ آنکھیں ہیں تو روس نہیں ہیں جان ہے تو جہاں ہیں ورنہ سم مٹی سمان ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے کیا کیا شائیڈ ایفیکٹ ہے ویسے تو اس کے کچھ خاص کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی کچھ ایسے ایسے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی دوستو آنکھوں میں ایک دم سے چھپن ہو سکتی ہے اچانک سے آنکھوں میں جلن محسوس ہو سکتی ہے یا ریڈ نیز اچانک سے بڑھ سکتی ہے آنکھوں میں درد یا سوجن آ سکتی ہے اچانک سے کچھ سمیں کے لیے یا کسی ویقتی میں سردرد آ سکتا ہے یا چکر آ سکتا ہے یہ کسی کسی میں آ سکتا ہے سب میں نہیں تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو دوستو ان سبی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے یدی آئیڈروپ پر ایئرڈروپ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کان میں ڈال سکتے ہو یا ایئرڈروپ نہیں لکھا ہے تو آپ اس کو نہیں ڈال سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس آئیڈروپ کو یوز کر رہے ہو اور آپ کو اس سے کوئی بھی پریشانی یا تکلیف یا کسی بھی طرح کا شائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملا ہو تو درنت اس آئیڈروپ کو ڈالنا بند کر دے گھبرائے نہیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو دوستو اگر آپ ماشنال پرنے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ